جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب ہم ہیڈیکس کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے کومن لفظ ہماری جہن میں آتے ہیں وہ مائگرین ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مائگرین زیادہ تر خواتین میں ہوتی ہے میل فیمل دونوں میں ہوتی ہے لیکن اس کا ریشو تھوڑا سا فیمل میں زیادہ ہے اسی کے مدد مقابل ایک اور ہیڈیک ہوتا ہے جو میل میں پری ڈومنٹلی ہوتا ہے اور اسے ہم کلسٹر ہیڈیک کہتے ہیں اب میں اس کی جو بالکل اصل پریزنٹیشن ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں کلسٹر ہیڈیک جو ہوتا ہے یہ بھی ایک شائد کا ہیڈیک ہوتا ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھ کے اندر درد ہوتی ہے اور ساتھ میں ٹیمپل جو ریجن ہے ہمارا یہاں درد ہوتی ہے اور آنکھ میں درد اس نویت کی ہوتی ہے جیسے کسی نے گرم سوا آپ کی آنکھ میں ڈال دیا ہو اور اس کے ساتھ آپ کی ٹیرز بھی نکلتے ہیں آپ کے آنسو بھی نکلتے ہیں جو آپ رونا نہیں بھی جا رہے لیکن آپ کے وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں کلسٹر ہیڈیک کی میں اس لیے ان کو بڑا کلے کٹ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ہیڈیکز کو اگر ہلکا سا وہ آنکھ کی طرف آ رہا ہو تو اس کو کلسٹر ہیڈیک کی طرف لے جائے جا سکتا ہے مائگرین کے اندر بھی پین یہاں پہ آ سکتا ہے لیکن یہ جو میں نے فیچرز آپ کو بتائے ہیں یہ بیسکلی کلسٹر ہیڈیکز کی ہیں اب کلسٹر ہیڈیک جو ہے یہ بھی وقفے وقفے سے پریارڈکلی ہوتا رہتا ہے اس کے اندر کوئی اگر اس کو کمپیر کریں آپ مائگرین کے ساتھ تو مائگرین کے اندر آپ کو اورہ ہوتا ہے کہ آپ کو درد ہونے سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ شاید مجھے درد ہونے والا ہے آپ کو نوزیہ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کے آنگے دندلات ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہے پین یہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے بغیر کسی وارننگ کے اور ایک اور دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو کہ یہ عام طور پر رات کو زیادہ ہوتا ہے اور ابھی بہت سے جو ریسرچز ہیں انہوں نے یہ نکالا ہے کہ رات کے اندر جب ہمارا سلیپ پیٹرن چینج ہو رہا ہوتا ہے یعنی ہماری نیند کے دو حصے ہیں ایک ریپیڈ آئی مومنٹ اور ایک نون ریپیڈ آئی مومنٹ تو جب ہم نون ریم سلیپ سے ریم سلیپ میں آ رہے ہوتے ہیں وہ جو وقفہ ہوتا ہے اس وقت یہ ٹرگر ہو سکتا ہے ورنہ اس کا کوئی ٹرگر پوائنٹ نہیں ہوتا اور اسی طرح یہ درد اگر شروع ہو جائے عام طور پر یہ جو ہمارے پین کلرز ہوتے ہیں ان کو یہ ریسپونڈ نہیں کرتا اس کے لیے پھر ہمیں سپیشلائز میڈیسن جو کہ سبکوٹینیس انجیکشن لگانا پڑتا ہے یا ٹیبلٹ فارم میں بھی دینا پڑتا ہے اگین جیسے کہ ہم نے یہ ہمیشہ سے اناؤنس کیا کہ ہم دوائیوں کے نام نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ پروموشن نہ ہو یا لوگ غلط نہیں سمال کر لیں تو اس کی پھر وہ میڈیکیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کو ہم ری ایشورنس دیتے ہیں اور اس کو ہم بتاتے ہیں کہ کوئی لائف سٹائل منیجمنٹ کیا کرنی ہے اس نے کوئی ایجسمنٹ کرنی ہے اس نے نیند کا پیٹرنٹ ہی کرنا ہے اس نے کیونکہ یہ زیادہ تر رات ہی کوئی شروع ہوتا ہے لیکن دن کو بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات ہماری جو برین کی مائنڈ کی ویوز ہوتی ہیں they can trigger it otherwise جس طرح ہمارے مائگرین کے اندر trigger points ہوتے ہیں کہ روشنی زیادہ ہو یا کوئی irritation ہو تو اس کی وجہ سے بعض اوقات کچھ کھانے کی چیزیں ہیں جن کے وجہ سے مائگرین trigger ہو جاتا ہے تو cluster headache اس طرح trigger نہیں ہوتا یاد رکھئے گا میلز بھی ہوتا ہے اور episodic ہوتا ہے اور خاص جو اس کی نشانی ہے وہ جو ہے اس کے آنگ کے اندر آپ کو لگتا ہے جس کے سوہ چب ہوتی ہے کسی نے اگر یہ کیفی ہے تو تو پھر proper treatment کرائیں Thank you موسیقی